تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھی جو تکبر کرتے تھی وہ کہنے لگی کہ شویب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو ہی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ ماندا اور ہمیشہ یا نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں ہمارا اللہ ہی پرورسہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دی اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم میں سے سردار لوٹ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شویب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو زلزلے نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے یہ لوٹ جنہوں نے شویب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرص جنہوں نے شویب کو جھٹلایا وہ قسارے میں پڑ گئے پھر شویب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دی اور تمہاری خیر ہوا ہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کرنے اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں لی جا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمال نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو حاصل کی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر دی اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمال لے آتے اور پرلیزگار ہو جاتے تو ہم کی پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیر دی تو ان کے ایمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا کیا بستیوں میں رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقعہ ہو اور وہ بے خبر سو رہی ہیں اور کیا اہل شہد اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہیں اور وہ کھیل رہی ہوں کیا یہ لوگ اللہ کے دعو کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ اللہ کے دعو سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ عمر موجبِ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکے یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا دے ہیں ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے چھٹلا چکے ہیں ان سے مان نہیں اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں اہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فیران اور اس کے درباریوں کے پاس کیچا تو انہوں نے ان کے ساتھ افر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا گیا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیران میں رب العالمین کا پیغمبر مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ بھی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیتی ہے فیران نے کہا کہ اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاوت دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاٹی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا ازدھا بن گیا اور نہات کی ریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نکاحوں میں سفید برراد یعنی روشن ہو گیا تو قوم فیران میں جو سردار تھی وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جاتے کر رہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دی حالا تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے فیران سے کہا کہ کلہار موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو محفوظ لکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دی تھی کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیران کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلاح تو خطا کیجئے گا پھران نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے چاہو گے جب بھی کہنے روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں موسیٰ نے فرمایا تم ہی رہو تو جب کلوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاتکوں اور رسیوں کے سام بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادی دی اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف بہی لیجی کہ تم بھی اپنی لاتکی ڈال دے تب وہ فوراں سام بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے کی آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور زنین ہو کر رہ گئے اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر فیران نے کہا پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم کس پر ایمان لے آئے بے شکر یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہلِ شہر کو یہاں سے نکار دیں سوہن قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گئے میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کار دوں گا پھر تم سب کو سوری چڑھا دوں گا وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کونسی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مذہب مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور انجام تو پر ہیس گاروں گے کا بھلا آتا ہے وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا بروردگار تمہارے بشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بلائی پھر دیکھئے کہ تم کیسے عمل کرتی اور ہم نے فیرونیوں کو خوشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیلت حاصل کریں سوچ جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مسترک ہیں اور اگر سکتی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی لکھاتے ہیں دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقتدر ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جاتے اور کہنے لگ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس خواب کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو پرے مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ہم نے ان پر طفال اور ٹڑیاں اور جوئیں اور مینڈر اور کون کتنی پلی ہوئی نشانیاں بھی لی ہیں مگر وہ تو قربل ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھی بنا گئے اور جب پر اذاب واقعہ ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروندگار سے دعا دی کہ ایسا اس نے تم سے اہد کر رکھا اگر تم ہم سے اذاب کو ٹاگ دو گے تو ہم تم پر ایمان لی لے آئیں گے اور بنی اسلائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے کہ جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے اذاب دور کرتے تھے تو وہ فوراں اہد کو دور لاتے تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈرو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور بنائی جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی مارس کر دیا اور بنی اسلائیل کے بارے میں ان کے سبر کی وجہ سے تمہارے برگردگار کا وعدہ نیک بورا گو اور فران اور قوم فران جو محل بناتے اور انگور کے بار جو چھتنیوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ہم نے بنی اسلائیل کو سمندر کے بار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے گتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے بنی اسلائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنوڑے فرمایا کہ تم بڑے ہی چاہل لوگ ہو یہ لوگ جس شغل میں پھسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بے خدا ہیں فرمایا کیا میں اللہ کے اس سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہلِ عالم کو فضیلت نفسی ہے اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرانیوں کے ہاتھ سے نجات نفسی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر رہ دیتے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی چانس رات کی میاد پوری ہو رہے گئے اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہے تور پر جانے کے بعد تم میرے قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر مان چڑھنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہے تور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جنوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں فرمایا کہ تم مجھے ہر کس نہ دیکھ سکو گئے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گئے پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے منداز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بچا لاؤں اور ہم نے دورات کی تکتیوں میں ان کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھتی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں میں ہن قریب تم کو نافرمان لوگوں کا بھر بکھا جو لوگ زمین میں ناحب تکبر کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے تھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان لائے اور اگر برائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا دیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اسے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے ایمان جھٹلایا ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ مہت اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچھڑا بنا دی وہ ایک چسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ضرم دیا اور جب وہ نادن ہوئے اور دیکھا کہ کمرہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور حسوس کی حالت میں واپس ہیں تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا یہ کہا اور شدت غزب سے تورات کی تکتیاں ڈاز گی اور اپنے بھائی کا سر خبر کر اپنی طرح کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تمجھے ایک مزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ ختل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر حسین اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھئے انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیں اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے پروردگار کا غزب واقعہ ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ فردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئی تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہر خان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھوڑا ہوا تو توراک کی تکتیاں اٹھانی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے فردگار سے ڈلتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتقب کر کے کوہے تور پر خاضر کیے پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے فردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو اہلے ہی سے حلاب کر دیتا کیا تو اس فیر کی سزا میں جو ہم میں سے بے اکل لوگوں نے کیا ہے ہمیں خلاب کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تو جس کو چاہے کمرہ رہنے دو اور جسے چاہے ہدایت بخشی تو ہی ہمارا بار ساتھ ہو سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف نجور ہو چکی فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکاة دیتے اور ہماری آیت بر ایمان لکھتے ہیں وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پہروی کرتے ہیں جن کے اعصاف کو وہ اپنے ہاں دورات اور انجیل میں دکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے رکھتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کھیڑاتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توک جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پہروی کی وہی مراز پانے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو آسمان و آل زمین کا بادشاہ ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو اللہ ہو اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بکاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے بارہ قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دی اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی دلک دیا تو ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجی کہ اپنے لاتھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر دیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنا رکھا اور ان پر منو سروہ اتار دے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا اے شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو ہی تکنگ کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دے مگر جو ان میں ظالم تھی انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے اور ان سے گسگاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے جب کہ ان کے تاتیر کے دن یعنی سنیچل کو مچنیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتے ہیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتے ہیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیرت کرتے ہیں جن کو اللہ حلاق کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکتے ہیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرنے ہیں پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کے ان کو نصیرت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پھکڑ لی کہ نافرمانی کیے جاتے تھے غرض جن اعمالِ بس سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار جب وہ ان پر اسرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ اور اس وقت کو یاد کریں جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلک رکھے گا جو ان کو بری بری تقریفیں دیتا رہے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا تھی اور وہ بخشنے والا مہربان تھی ہے اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشک کر دیا بعض ان میں سے نکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار اور ہم آسائشوں اور تقریفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے گئے تاکہ ہماری طرف سرجوع کریں پھر ان کے بعد ناخلق ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث میں نے جو لوگ اس حقیر دنیا کا مال و مطالع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کی نصفت عید نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سج کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پرویزگاروں کے لیے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا احتمام کرتے ہیں ان کو ہم عجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتے اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا تو یا وہ سائمان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گلتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ نہ کہوں کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھی جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہلیں باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سما دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائے اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ کمراہوں میں ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دے گئے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو کہ اگر اس پر حملہ کرو جبان ہکالے رہے کہ آپ سے یہ چھوڑ دو تو بھی جبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کرو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقذیب کی ان کی مثال بھی ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا جس کو اللہ حدائد دے وہی راہیاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزرک کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں اور ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بلکہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارا دیں اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں ان قریب اس کی صدا پائیں گے اور ہماری مکلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پھکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بازشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کیا اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں جین کی موت کا وقت نشدیق پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس مات پر ایمان نہیں ہے جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے لے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں یہ لوگ ان سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی تو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بہت بھی واقع ہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور مقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو در اور خوشکبری سنانے والا ہوں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بن لیا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہرکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کی ساتھ چلتی چھتی ہے پھر جب وہ گوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ بیٹھ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے انتجا کرتے ہیں کہ اگر تم ہمیں صحیح و صالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو صحیح و صالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں سوچو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے کیا وہ ایسے ان کو شریک بلاتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہاں نہ مانی تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چھپ کے ہو رہو مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا بکارتے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں اچھا تم ان کو بکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں اللہ ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلالو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مولت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل دی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنے ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سننا سکیں اور تم پھر دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتی ہیں اے نبی افوہ کر گذر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مارے ہیں پیشتک وہ سننے والا ہیں سب کچھ جالنے والے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہو تو چونک کرتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کفار کے بھائی انہیں کمرہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر کس میں کسی طرح کی کھتا ہی نہیں کرتے ہیں اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانشبہ وسیعت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور پاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل یہ دل میں آجزی اور خوف سے اور پشت آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہے اور دیکھنا غافل نہ ہونا جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس تھی وہ اس کی عبادت سے روکردانی نہیں کرتی اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتی ہے اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرج کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہم بڑے بڑے درچے ہیں اور بکشش اور عزت کی روزی ہیں ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھے جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخش تھی بولو حق بعد میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جگڑنے لگے گویا موت کی طرف آنکھے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہر کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو کافلہ بے شان و شاکر یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حب کو قائم رکھے اور کافلوں کی جڑھ گاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرق نہ خوش ہی ہو جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لے اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اسے اتمنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر پوڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مصبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعی رکھیں جب تمہارا پلوردگار پرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم نہیں میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب محیبت ڈال دیتا ہوں سو ان کی گردنیں اڑا دے اور ان کی پور پور دو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی اس شخص عذاب دینے والا ہے یہ مزہ تو یہاں چٹھو اور یہ سمجھ لے کہ کافروں کے لیے آخرت میں جوزخ کا عذاب بھی تیار ہے اے اہلِ ایمان جب میدانِ جنگ میں خفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھرنا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمتِ عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہیں اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی جو تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرص تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آز نہ لو بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نہ فرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواب کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ دے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بددرین وہ بہرے گنگے لوگیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق برشتا ہے اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاب جاتے ہیں مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلا دیں گے جو تم کو زندگی جاوہ دام بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ تم سب اس کے روبرو جوان کیے چاہو گے اور اس فتنے سے گرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں کلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈڑتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لی جائیں یعنی ختم نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت لکشی اور باپیزہ چیزیں کھانی کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو اے ایمان والوں نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جان کرو اور جان لکھو کہ تمہاری مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس لیکیوں کا بڑا سواب ہے مومنوں اگر تم اللہ سے گروگے تو وہ تمہارے لئے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل وارا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر شنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سنیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حقایتیں ہیں اور جب بیویوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پکھتر برسا یا کوئی اور تکریف دینے والا عذاب دیش اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا ہے کہ وہ تو بکشش مانگیں اور اللہ انہیں عذاب دے اور اب ان کے لئے کونسی بجا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجدِ حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف فرغیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے بعض سیٹیاں اور دالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ دیں تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرج کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرج کروں گی مگر آخر وہ خرج کرنا ان کے لئے موجبے افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزت کی طرف کھانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے نہ پاک کو الگ کر دے اور نہ پاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزت میں ڈال دے یہی لوگ حسارہ پانے والے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کے فتنوں یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہی اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر روح کردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے